اسلام علیکم دوستو اپنے مدسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسیر شیزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل پر آج اس نئی ویڈیو میں آج اس ویڈیو میں ہم اس ویڈیو میں ایک خاص چیز کے پر بات کرنے والے ہیں جس کا ہم نے ٹوپک رکھا ہے ٹوپ ٹین ہائٹ پیڈ جوبز ان پاکستان ایسی کون سی دس جوبز جو پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں کو جو پی کرتی ہیں سب سے بھی راستے کے اوپر جاتے ہیں آپ کو جو وہ کتنی سے کتنی تک دے دی جائے گی دوستو پاکستان میں کافی زیادہ ایسی جوبز ہیں جو آپ کو لاکھوں روپے بتاتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں کچھ جوبز ایسی ہیں لیکن آج ہم دس ریالیٹی بیسٹ جو ہے وہ ایسی کمپنیز کے بارے میں کمپنیز ہو جو نہیں اس کے جو پروفیشن جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج بات کرنے والوں اس کے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے کتنے سلسٹارٹ ہوتی ہے جوبز کے اور کتنے تک جاتی ہے لکھوں میں دوستو یہ جوبز جو ہیں وہ جو آپ کو بتانے والوں یہ آپ کو پی کرتی ہیں تو چلتے ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلی جو ہماری جوب ہے وہ ہے سی اے سی اے سی اے جو ہوتا ہے یہ ہمارا سٹینڈز فور چارٹڈ اکاؤنٹڈ چارٹڈ اکاؤنٹڈ کی جو جوب ہے یہ پاکستان میں ٹوپ ٹرین پیڈ جو اس میں جو ہاتی ہے جو ہے وہ آتی ہے اگر آپ یہ انتک محنت کے بعد پہلے تو اتنا آسان نہیں ہے سی اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کچھ ہے وہ ایک اتنی بڑی جوب مل سکتی ہے جس کی جو تنہا ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے پچھتر ہزار سے ساڑھے چار لاکھ تک سیونٹی فائی تھاؤزنڈ سے لے کر اور فور لاکھ ففٹی تھاؤزنڈ تک آپ کو جو ہے وہ اس کی سیلری جو ہوں مل سکتی ہے اور یہ منتھلی سیلری ہوتی ہے اور یہ اتنا آسان مطلب کے نہیں ہے اس میں آپ اور کیا کیا کام کرتے ہیں سی اے کا کیا کام ہوتا ہے وہ میں آپ کے ایک دو چیزیں جو ہوں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہیں چیف اکاؤنٹڈ ہوتا ہے اور ڈیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ سی اے فو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے اور اس کی ہائی ایڈز پا جو hécus JOE운데 ہوتی ہے اس پروفیشن میں سب سے زیادہ شاہری چاہی اکاؤنٹرن میں جو وہ دی جاتی ہے اور پاکستان کا مانا جانے والا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے جس میں بہت زیادہ لوگ اس کو کرتے ہیں اور کافی زیادہ جو پیسے کماتے ہیں پیسی کماتے ہیں اور کافی زیادہ محنت بھی ہوکی ہے اس کے لئے اس کے لئے دوسرا جو دوسرے نمبر پہ کیوں رکھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جو آج کی دورہ دیجیٹل ہوتا جا رہا ہے دیجیٹل کی طرف جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے تو پاکستان میں بھی اس وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ دیجیٹل ہوتا جا رہا سارا کچھ تو ساری چیزیں کمپیوٹر پر آ رہی ہیں اور کمپیوٹر کے دیگری حاصل کرنے کیلئے آپ کو آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا پڑتا ہے اور آئی ٹی کی فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں اور آئی ٹی پروفیشنل بن جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی آپ جوب مطلب کے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سکون دے جوب ہے اتنی بھی مشکل نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں اگر جس پرنے کو شوق ہے وہ بہت آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ہوں بتا چلے اس کی سیلڈی کے بارے میں اس کی سیلڈی پچاس ہزار سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کو پانچ لاکھ روپے تک جو ہے وہ پے کرتے ہیں تقریباً پچاس ہزار سٹارٹ اس کا پچاس ہزار س ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ جونی جائیں گے تو وہ تو آپ دس بیس ہزار سے بھی جوب کا سکتے ہیں اس کے بعد لیکن آپ کو میں نے آئی ٹی پروفیشنل کی جوب بتائی ہے تو اس کی میشن سٹارٹ ہوتی ہے فیفٹی تھاؤزنڈ سے ہوتی ہے اور یہ پانچ لاکھ تک آپ کو جو ہے وہ پے کرتے ہیں اور یہ منتلی بیسیس پہ جو ہے وہ آپ کے سیلری ہوتی ہے اس کے بعد تیسری نمبر پہ ہماری چیز آتی ہے وہ ہے فیزیشن کارڈیلوجسٹ اس طرح کی مطلب کہ فیزیشن کی فیڈز میں جتنی سب فیڈز آتی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں جا رہا ہوں کیونکہ اس کی فیڈز میں بہت زیادہ مانگ ہے کیونکہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ بہت بہت زیادہ دنیا کے ہر کورے میں اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن پاکستان میں بھی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں شگر بلڈ پیشہ اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ڈیلی بیسیس پہ کی جانے والی مطلب ایک جوب ہے اور اس کی مطلب کی کیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں کافی زیادہ اس پہ چانسز ہوتے یہ ہے کہ مطلب کے ایک مطلب کی کامیاب ہو جائیں گے آپ کے مطلب ہر گنڈ پرسنٹ چانسی بھی ہو سکتے ہیں ایک اچھی آپ کی پاس جو ہے وہ Eric تجربہ ہے ایک ایسی چیز کا تو آپ اس میں کامیاب ہوسکتے ہیں دوستو physician کی بات کی جائیں کہ سی انیز کے بارے میں تو اس کی سازے ستر ہزار سے سٹارٹ ہونے کے بعد تین لاکھ پچاس زوجہ تک جو ہے وہ جاتی ہے اس کی سالwith جو سٹارٹ سی ہت سی ستر زرزار سے ہوتی ہے اس wprowad آپ کو کو اتنا زیادہ جب آپ کچھ چیز کا جو پی کیا جائے گا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو فیلد ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے ایچار منیجر ایچار سٹینڈس فور ہیومن ریسورسس ہیومن ریسورسس کا کیا کام ہوتا ہے وہ مطلب کہ مختلف کمپنیز میں جو ہے وہ ایک ریڈ کی ہڈڈی کی نسب سے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے لازموں کو رکھ رہے ہیں ان کو تنہاد ہے نا ان کی پریلنگ ان کی مختلف طرح سے ٹریننگ کرنا ہے کریڈ گرڈنس کے حوالے سے ان کے ریلیشنز کو سنبھالنا ہے یہ ساری چیزیں اس کے انڈر ہوتی ہیں اور یہ اس کا سارا کام ہوتا ہے اور یہ کمپنی کچھ ہے بہت آگے تک لے کے جا سکتا ہے اگر آپ یہ ان چیزوں پر کام کرتا ہے تو دوستو اس کی سیلی کے اگر بات کی آئیجر منیجر کی تو اس کی سیلی پینتیس ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ڈیڑھ لاکھ تک جاتی ہے زیادہ ہوتے ہیں پینتیس ہزار سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک اس کی بھی جو سیلری ہے اس کے بعد ہمارے پاس پانچے نمبر پر ہمارے پاس جو جوب آتی ہے وہ کونسی ہے وہ ہر ٹیلی کوم انجینئر ہے انجینئر مطلب کہ ٹیلی کوم ٹیلی کومینکیشن جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت بہت تیزی ترقی کاری ہے اور جو بھی پاکستان میں جو ہے وہ ٹوپ ٹیم جوب میں آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایسے سیلری جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہ بہت جلدی اور تیزی سے گروہ کرتا ہوگا ایک بیزنس جس کو آپ کر سکتے ہیں یہ اور یہ جو ٹیلی کوم انجینئر ہوتے ہیں ان کی کمپنی جو بیلینز میں جو آپ پیسے کماتے ہیں موسیقی نمبر کی جو جوب ہے وہ ہے ہمارے پاس کرییٹیو ڈیزائنر کرییٹیو ڈیزائنر جو ہے وہ کہیں بھی آپ کچھ کام دے سکتا ہے گرافک میں فیشن میں ٹیکسٹائل میں کافی زیادہ ویڈیو میں نے پہلے بنا رکھیا آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیں تو اس کی جو ڈیزائنر ہے اس کی کافی زیادہ مانگ ہوتی ہے اپنے منفرد آئیڈیاز جو ہوتے ہیں ان کے لئے ان کے ساتھ کام کرتا ہے اور یہ اس کی سیلی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس پندرہ ہزار سے لے کر اسی ہزار کے درمیان تک اس کی سیلی جو ہے موجود ہے جتنے زیادہ آپ کا تجربہ ہوگا اسی ہزار تک آپ کو جب اس کی سیلی جو پے کی جا سکتی ہے جتنی بڑی کمپنی ہوگی اتنا زیادہ آپ کو جب اس کا پے کرے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو جوب آتی ہے وہ آتی ہے آٹھے نمبر پہ وہ ہے مکینیکل انجینئر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جوب ہے اور یہ بہت ہائی رینکنگ جوب ہے پاکستان میں بھی اس کے اوپر کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے آپ الیکٹری کا جنریٹرز ائر کنڈیشنز اس طرح کی کافی چیزیں جو وہ تیار کرتے ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی تیار ہو رہی ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو پے کرتی ہے کمپنی وہ کرتی ہے تقریباً تیس ہزار سے لے کر دو لاکھ پچیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے اس کی میکسیمم جو ہوتی ہے آپ کے پاس وہ آپ کو پے کرتی ہے اس کے شارٹنگ ہی تھرٹی تھاؤزنڈ ہے اس کے بعد یہ مطلب کہ جتنا زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا اتنا زیادہ آپ آگے تک جائیں گے اس ٹو لیک اور ٹونٹی فائی تھاؤزنڈ جو آپ کو اس کا میکسیمم جو ہے وہ پے کیا جائے گا اس کے بعد نوے نمبر پہ ہمارے پاس جو آتی ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ پیڈ ہو جی دنیا کی مطلب کے ہائی سپیڈ جو مانی جاتی ہے اور یہ ہے ایوییشن مینجر یہ بہت ایمپورٹنٹ جو بہت بہت ہیوی قسم کی جو بہت اگر آپ اس میں جاتے ہیں سب سے بڑا آپ کو بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ اس میں گوڈ انوارمنٹ اینورٹ میں کام کر رہے ہوں گے اور آپ کا کام کیا ہوا گا بے جو ایر پیرنز ہوتے ہیں ان کی سیفٹی کیلئے آپ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ ویڈیو جو چیک کر سکتے ہیں ایوییشن مینجر تو اس کی جو سیلری سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وان لیک ففٹی تھاؤزن یہ بہت زیادہ ہائی پیڈ ڈوب ہے وان لیک ففٹی تھاؤزنڈ کے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جاتی ہے تری لیک ففٹی تھاؤزن جاتی ہے تین لہát پچاس ہزار تک میکسیمم اس میں جو ہے وہ آپ کو پیک کیا جا سکتا ہے اس کے بعد لاس جو میں نے دسویں نمبر پر آپ کے لئے جوب رکھی ہے ہائی سپیڈ جوب وہ ہے لیکچرہ ہے جو انیورسٹی کسی میں بھی لیکچرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی بات اس میں عزت بہت زیادہ اس کے علاوہ اس میں مختلف طرح کے رینکس ہوتے ہیں جن میں آپ جتنا عزت ترقی کرتے ہیں گریڈ جس کا آپ کر سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ آپ کی میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو میں آپ کو ان ساروں کے بارے میں ان ساروں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی جاننا ہے تو کمنٹ کا دیں انشاءاللہ مکمل طور پر اس کی ویڈیو جھو بنا دی جائے گی اور اس سے پہلی بھی میں پروفیشنل سکیو پر کافی زیادہ ویڈیوز مرات چکے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو ضرور ملتے ہیں کسی نئی اچھی سی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ